السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ایک میسج دیا تھا قطر کے ویزو کے مطالق پشتوں میں تھا وہ لیکن کچھ دوستوں نے بولا کہ اردو میں بھی میسج دیتا کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے قطر میں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں کامپنی کے طرح وہ تو ٹھیک ہے یا انلائن جن لوگ کی ہائرنگ ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن جو ہم نام دیتے ہیں آزاد ویزا کا بسکلی آزاد ویزا ہوتا کیا ہے یہ ہم نے نام دیا ہے پاکستانیوں نے اس کو آزاد ویزا کا نام دیا ہے ادروریز یہاں پہ کوئی آزاد ویزا نہیں ہے آزاد ویزا ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو کامپنی ہم کو ویزا دیتا ہے ایجنٹ کے طرح پاکستان سے فار ایجنٹ ہم کو ویزا دیتا ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں تو اس کامپنی کی طرف سے ہم کو ریلیز مل جاتی ہے نو سی دیا جاتا ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے آزاد ویزے کا نام دیا ہے اور یہاں پہ قطر کے قانون کے مطابق کوئی بھی بندہ جب یہاں پہ آتا ہے تو وہ ایک سال تک اسی کمپنی کے ساتھ کام کرے گا یا اسی کمپنی کے نام سے اس کے آئی ڈی ہوگا یہاں پہ زیادہ تر جتنے بھی کمپنیز ہیں یہاں پہ جس کمپنی میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ سے ٹرانسفر پوچھا جائے گا کہ اپنا ویزا ہمارے کمپنی میں ٹرانسفر کرو اور قطر کے قانون کے مطابق ویزا ایک سال سے پہلے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اگر کوئی انجینئر ہے کوئی سرویر ہے کوئی ڈرافٹسمن ہے اور وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس سے ٹرانسفر مانگتا ہے تو اس کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا اثر وائز نو سی پہ بھی کام کر سکتا ہے لیکن ایک اور ضروری جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو سکل لیبر ہے سکل پیپل ہے اس کے لیے جو بندہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے اپنے پروفیشن کے مطابق ویزا لے لے کوئی بھی بندہ انجینئر کا ویزا اگر کوئی لیبر لیتا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد اس کو بہت مشکلات ہوں گے کیونکہ ایک سال کے اندر اندر اس نے اگر کوئی انجینئر ہوتا ہے انجینئر کا ویزا اس کو ملتا ہے تو ایک سال کے اندر اندر اس نے اپنے پورے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ سبمنٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے قطر میں از اینجینئر تو ہمارے جو ایجنٹ ہے پاکستان میں وہ ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں زیادہ جو فار ایک زیمپل لیبر ہے جو سرویر ہے جو ڈرافٹسمن ہے ان کو بولتے ہیں کہ یہ انجینئر کا ویزا ہے اور آپ کو وہاں پہ زیادہ فیسلیٹی ملے گی یہ اچھا ویزا ہے وہ صحیح ہے لیکن وہ بندہ انجینئر نہیں ہے اگر کوئی انجینئر نہیں ہے تو اس کو انجینئر کا ویزا نہیں لینا چاہے ایون ڈیپلومہ ہولڈرز کو بھی انجینئر کا ویزا نہیں لینا چاہیے اس کو فور مین سپروائزر انسپیکٹر اس کا ویزا اس کے پاس ہو تو کچھ پرابلم نہیں ہے لیکن جو بندہ انجینئر کا ویزا لیتا ہے اس کو بعد میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ اور ایک اور بات ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں کہ نیوز پیپر میں آتا ہے کہ قطر کے لیے انجینئر چاہیے لیبر چاہیے فور مین چاہیے پر صبح میرے ریلیٹو نے مجھے کال کیا کہ ہم اسلام آباد میں گئی وہاں پہ ایک ایجنڈ نے ہم سے پندرہ ہزار روپے کھا لی تو قطر کے لیے پاکستان میں قطر ویزا سنٹر قائم ہے اسلام آباد میں اگر کوئی بھی قطر آنا چاہتا ہے تو وہاں پہ آپ کی میڈیکل سب کچھ وہ لوگ پروسیڈ کریں گے آپ کسی ایجنڈ کو پیسے مت دے اگر آپ کسی ایجنڈ کو میڈیکل کے لیے پیسے دیں گے تو آپ سمجھے کہ آپ سے وہ چلے گئے تو اور قطر کے بارے میں اور نیوز کے لیے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا پیج لائک کرے سبسکرائب کرے اور شیئر کرے تاکہ اور دوستوں کو بھی اس کے بارے میں پتا چل جائے اور قطر میں جو لوگ ہیں یہاں پہ جو ہمارے بھائی سب ہیں یہاں پہ اچھے پوزیشنز پہ لوگ ہیں پاکستان سے اس کو بھی میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی اچھی معلومات ہو ویزو کے بارے میں یا کوئی اور بھی جو لوگ کے ساتھ دوکے وغیرہ ہوتے ہیں تو اپنے پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ وہ لوگ بیچارے لوگوں سے قرضے لے کے پیسے اٹھا کے یہاں پہ آتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر وہ لوگ بہت مشکلات سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سلام علیکم